پاکستان کے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے باز آفتہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی راہیں اب الہیدہ گھر لیں اٹھارہ اکتوبر سے وہ اپنی ایک اتجاجی اعلان کریں گے لیکن اخلاق کی حمایت مولانا کو ان کی حاصل رہے گی نظام صاحب یہ سب جو اس وقت ٹائم لائن بچھا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے ایک اپنا سمت کا تائین کر لیا نون لیک کی کوئی سمت واضح نہیں ہو رہی مولانا کہہ رہے کہ آنا ہی آنا ہے اسلام آباد کیا کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے یا پھر اپنی اپنی بانسوری سب بجائیں گے دیکھیں جی اپنی طور پر تو شکل میں آگیا گیا گرینڈ الائنس دیکھا جائے تو یعنی ایک چیز پر تو سب منیمم جو ہوتا ہے نا ایک ایجنڈا جس طرح سیونٹی سیون میں جب پی اے نے بنی تھی تو اس کا ایک ایجنڈا تھا کہ بوٹو کو نکالنا داندلی ہوئی ہے بعد میں داندلی تھی وہ اور بات ہے کہ چیزیں بعد میں آج اب ایک ہی نکتے پر سب کٹھے ہیں کہ عمران خان کو ریزسٹ کرنا ہے اس کو فارغ کرنا ہے اور یہ منفی قسم کا ایجنڈا ہے اس کی ایک جمہوری نمازدر ازام میں تو گنجائش نہیں بنتی ہما اتنی کی جاستی لیکن مخصوص حالات پیدا ہو گئے ہیں جہاں یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے باندھے ہوئے ان کے اپوزیشن کے ان کو لگایا ہوا ہے اپنے دوار کے ساتھ اور آپ یہ بھی توقع رہا کر رہے ہیں کہ یہ باتشیت بھی کریں پارلیمنٹ کو ریلیمنٹ کر دیا ہوا ہے اور اظہر یہ کیا جا رہا ہے کہ بزنس از یویل میں آپ کو یہ خبر دوں کہ پچھلے ہفتے یہ تہہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو بنایا گیا تھا کہ یار یہ کوئی خالی ایڈنسٹریٹف طریقوں سے یہ لانگ مہارچ کا آزادی مہارچ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے کوئی خفتوں کو شرید کا سلسلہ بھی مولانا سے سیاسی طریقہ اپنا رہی کیا جائے سب سے پہلے تو وزیر مذہبی امور قادری صاحب کا نام آیا جی جی نورلک قادری صاحب انہوں نے تو تردید کر دی کہ مجھے رابطہ نہیں کیا ٹھیک پھر ایک کمیٹی کی شروعات ہوئیں جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ کے خیبر پخت انقواہ برگیڑی لیجاز شاہ اور کچھ اور لوگ شامل تھے اور کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بدھ کے روز دونی تھی ٹھیک خان صاحب نے اچانک اپنا فیصلہ بدل دیا کہ نو ٹاکس اچھا تو ایک طرف تو یہ میزے جا رہا ہے کہ وہ بڑی وہ مطمئن ہے کہ جو میٹر کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں یہ جو آپ خبر دے رہے ہیں کہ خان صاحب نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں بدھ کے دن خان صاحب نے اپنی فیصلے پر یوٹرن لے لیا کہ مولانا سے کوئی مذاکرات آنے والی بدھ اچھا آنے والی بدھ یعنی جو پرسوں کے ٹھیک ہے جو کمینگ بدھ ہے اس کو میٹنگ ہونی تھی لیکن ابھی تک خان صاحب پھر سے مکر گئے ہیں یوٹرن خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے یوٹرن لے لیا پہلے کہاں ٹھیک ٹھیک ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جو اپنا حال یہ ہے آپ اسیشن کو چھوڑیں کہ بی این پی مینگل نے کہہ دیا کہ جی ہم تو ہینڈز اپ ہینڈز اپ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے جب حکومتوں کمزور دیکھتے تو ادھر دروجت ہیں لوگ اتحادیوں کی کیفیت کیا دیگر اتحادیوں یہی میں بتا رہا ہوں چوہدری برادران جو ہے وہ اپنی تحین علاہ ہیں نظام صاحب یہ جو پی ٹی آئی کا آپ نے ذکر کیا ہے حکومت اس وقت مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب تو کوئی سنجیدگی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھتے لیکن اگر سنجیدگی کا اظہار کرتے بھی ہیں تو حکومت میں یا حکومت کے اتحادیوں میں کون سی ایسی شخصیت ہے یا ایسی جماعت ہے جس کی بات پر مولانا فضل ایمان کان دہلی ہے یہ ایک ہی شخص ہے جو ملاقات کر سکتے ہیں اور مذاکرات آگے بڑھا سکتے ہیں اس کا نام ہے چودہی شجاعت سے لیکن وہ تو خود ناراض ہیں پی ٹی آئی سے یہی تو میں آپ کو علمیہ کی بات بتا رہا کیوں بھاگا بھاگے جا رہے ہیں آپ سب ان کے پاس مطلب ابھی مشکل میں پھنس گئے ہیں سہر نہیں کر رہے کہ مشکل میں پھنس گئے ہیں دیکھیں نا اپنے ناجونگی پنجابی میں کہتے ہیں یہ نہیں اپنے گھر کو تو سنبھال لیں گوانڈ بلان چلی آپ ایران اور سعودی عرب کی صلاح کرا رہے ہیں اپنے ملک میں ہارت یہ ہے کہ آپ کی ساری اپوزیشن سے کھٹی ہے ایک آنمی کا بیڑا گھر کو ہو چکا ہے گورنس آم کی کوئی چیز نہیں لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت کرنا اور گورنس اور ایک آنمی سماننا جو ہے وہ آپ نے کسی اور کے سمورت کر دی ہے اور خود سیرز بلٹوں میں لگ رہے ہیں آپ یہ بتا لگا سعودی عرب جا رہے ہیں وہ آج روسی صدر پیوٹن آ رہے ہیں وہاں کل ایک دن کے لیے نہیں تو یہ تو منگل کو جانے کا تیارت سمان باندھ کے بیٹھے ہوئے احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رانوما ہمیں جوائن کر سکے ہیں بہت شکریہ احسن صاحب آپ کے وقت کا نظام صاحب احسن صاحب سے بھی جان لیتے ہیں یہ بیل کپ منڈے چڑے گی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کچھ سمجھ نہیں آرہا نون لیگ میں چل کے آرہا ہے سلام علیکم احسن صاحب جی والاکم اسلام کیسے بزاد ہیں آپ کے جی اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہیں آپ کے ماشاءاللہ وزیر داخلہ کے انٹرویو نے تو بہت زلزلہ پیدا کر دیا سنامی لے آئے ہیں ہاں جی والایسی منی سنامی جلتی رہتے ہیں آپ بتائیے کہ آج آپ کیا سنامی لے کے ہیں مولانا فضل رحمان کی مارچ کے حوالے سے مجوزہ مارچ کے حوالے سے کیا فیصلے کی ہیں ہاں جی نظام صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے اس کی حمایت کی تھی کہ جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر ہمیں ازادی مارچ میں شریک ہونا چاہیے البتہ انہوں نے کچھ تجاویز دیں تھی جن کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ازادی مارچ زیادہ موثر ہو سکتی ہے اور اس میں تمام آپوزیشن جماعتوں کی شرکت کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے کل ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب سے پشاور میں ملاقات ہوئی اور ہم نے نواز شریف صاحب کا خط ان کو بھی پڑھوایا اور انہوں نے پھر یہ بتلایا کہ ان کی پندرہ تاریخ کو یعنی کل پالسی میٹنگ ہے جو ازادی مارچ کے معاملات کو کمیٹی دیکھ رہی ہے اور ان کو دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی کچھ تجاویز موصول ہوئی ہیں تو کل جی ایو آئی ایف کی جو پالسی کمیٹی ہے وہ ہماری جو تجاویز ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے اور دیگر ان کو جو تجاویز موصول ہوئی ہیں ان کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ وہ جی ایو آئی ایف کے پلان کو اور ان تجاویز کو آپس میں سمو سکیں تاکہ ایک مشترکہ لاعمل ہم بنا سکیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مولانا فضل اور ایمان صاحب پرسوں لاہور تشریف لائیں گے ان کی شباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی اور اس موقع پر پھر دونوں قائدین مسلم لیگ نون اور جی ایو آئی ایف کے درمیان جو اشتراک ہے ازادی مارچ کا اس کی تفصیلات کا خود اعلان کریں گے تو یہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ شباز شریف مارچ کے خلاف ہیں میاں نواز شریف حق میں ہیں اب یہ تو فیصلہ حتمی ہو چکا ہے نا کہ اصولی طور پر پی ایم ایل این جو ہے وہ اس مارچ میں شرکت کرے گی صرف تفصیلات تیہ ہونا باقی کیا یہ امپریشن درست ہے؟ جی بلکل یہ اصولی طور پر یہ بات تو نواز شریف صاحب نے بہت واضح طور پر کہہ دی تھی البتہ اس کے طریقے کار اور شرکت کے حوالے سے خود نواز شریف صاحب نے کچھ تجاویز دی ہیں اور وہ ہم نے مولانا صاحب کے گوشت گزار کی ہیں جن کو وہ کل اپنی کمیٹی میں غور میں لائیں گے اور اس کے بعد پھر پرسوں انشاءاللہ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اپنی حتمی تجاویز لے کر آئیں گے ان کی روشنی میں آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر اپنے اور ان کے لائے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے حسین اکبال صاحب یہ بتائیے یہ تجاویز جو ہے آپ کے تو علم میں ہیں یہ کس قسم کی ہیں کون لوجسٹک تجویزیں ہیں یا کوئی مارچ کا روح کے حوالے سے ہیں یا یہ ہے کہ کون کون اس میں شرکت کرے اس حوالے سے ان کی کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں دیکھیں ابھی چونکہ وہ زہر غور ہیں مناسب نہیں کہ میں ان کو بلاوں لیکن اس میں بنیادی طور پہ جو نواز شریف صاحب کی کا ترسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں پوری بھرپور تمام اپوزیشن جماعتوں کی شرکت ہونی چاہیے اور جتنی اس کو ہم اپوزیشن جماعتوں کی شرکت کو یقینی بنائیں گے اتنی ہی یہ نتائج کے حوالے سے زیادہ کامیاب ایکسرسائز ہوگی تو اس لیے اس پر ابھی چونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی وقت مانگا ہے وہ غور کریں گے تو مناسب نہیں کہ میں زیادہ تفصیل بتاؤں لیکن جو تجاویز ہیں ان کا تعلق اسی سے ہے کہ اس آزادی مارچ کو اپنے نتائج کے حوالے سے کیسے زیادہ موثر کیا جا سکتا ہے اور دیگر تمام اپوزیشن جماعتوں کی شرکت کو بھی کیسے یقینی ہم بنا سکتے ہیں چونکہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اپوزیشن کا اتحاد اس کے اندر جائے گا اتنی یہ موثر ایکسائز ہوگی چھیک اچھا احسن صاحب آپ پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں تو آپ کی اس بات کو کیا بہضابطہ اعلان سمجھا جائے کہ مسلمی اگنون اب مولانا کے اس آزادی مارچ میں بھرپور طریقے سے نواز شریف کی ادایات کے مطابق شرکت کر رہی ہے اور دوسرا اپوزیشن کو اکٹھا کیسے کریں گے بلاول نے تو آج اعلان کر دیا کہ 18 اکتوبر کے بعد ہم اپنے 18 اکتوبر سے شروع کرنے اپنا اتجاج حکومت کے خلاف جی دیکھیں اس وقت کل ہمیں مولانا فضل اور امان صاحب نے بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے اور ایک درجے میں پیپلز پارٹی نے بھی انہیں ازادی مارچ میں حمایت کا یقین دلایا ہے تو ہم اسی لیے سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے اے این پی ہے پختونخواہ ملی عوامی پارٹی ہے ایم اے میں کی دیگر جماعتیں ہیں ان سب کو ایک کسی متفقہ حکمت عملی پہ یکسو ہونا چاہیے جس سے کہ اس کی افادیت میں اضافہ ہوگا تو اسی لیے مجھے امید ہے کہ جب پرسوں مولانا فضل اور امان صاحب آئیں تشریف لائیں گے تو کل ان کی کمیٹی میں تمام جماعتوں کی جو ان کے پاس تجاویز ہیں کہ کیسے ہر جماعت اس میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے اس کی روشنی میں ایک متفقہ لائے عمل وہ لے کر آئیں گے جس پر ہم انشاءاللہ اتفاق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اچھا حسن اقبال صاحب یہ بتائیے کہ میاں شہباز شریف کی ریزرویشنز دور ہو گئی ہیں یا وہ بھی تک برقرار ہیں کیونکہ جو باہر آئی ہیں باتیں ملٹنگز بلکہ اس کی انکوائرے بھی ہو رہی ہے بلکہ اب آپ تو آترائز کر دیا ہے کہ آپ ہو جائیں گے یا نائب صدر یا پارٹی کی انفرمیشن سیکٹری میں مریم اور انگزیب صرف وہ ہی بات کریں گی باز آفتہ کہ شہباز شریف کی اپنے اس میں تحفظات وہ دور ہو گئیں کیونکہ وہ اس وقت مسلم لیگ کے صدر ہیں اور عملی طور پر تو انہوں نے اس کو لیٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ کی طرف سے ساری ایک پتہ عملی کو دیکھئے نظامی صاحب پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے کہ کچھ ایسی خبریں لیگ کی گئیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوئیں اور میں نے اور پارٹی نے بھی ان کی وضاحت کی کہ شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی تھی ان کو بالکل میڈیا کے اندر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور ڈیفرنٹ مطلب نکال کے پیش کیا گیا نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہمیسیہ یکسو رہی ہے اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ جب بھی اپنے نکتے نظر کا اظہار کرتے ہیں یا ان کی رائے ہوتی ہے حتمی رائے پھر نواز شریف صاحب کی ہوتی ہے اور جب بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اسے منوان قبول کرتے ہیں تو پارٹی کے مختلف فورمز میں یہ ایک ہمارے پارٹی کی رچنس ہے اس کی ایک سٹرنٹ ہے کہ ہر شخص اپنے سوچ کے مطابق ازادانہ طور پر رائے کا اظہار کرتا ہے تاکہ ڈیسیجن میکنگ ہماری زیادہ سے زیادہ نکھر کے ہو سکے اور جب پھر نواز شریف صاحب کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر پارٹی میں نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی اس کی ابحام میں اس میں نہیں ہوتا کوئی اس میں کسی شک میں نہیں ہوتا پھر پوری پارٹی اکسوئی کے ساتھ اس پر عمل درامت کرتی ہے لہذا اب جب نواز شریف صاحب نے ایک واضح ہدایت اپنے خط میں ہمیں دے دی ہے تو شباز شریف صاحب سے لے کر نیچے پارٹی کا ایک گراس روٹ کا جو کارکون ہے وہ سب اس پر متفق ہیں اور یکسو ہیں اچھا یہ بتائیے یہ جو خط ہیں ایک میاں صاحب نے شباز شریف صاحب کو لکھا ہے اور ایک ملانہ کو لکھا ہے کیا ایسے ہی ہے یہ ایک ہی خط ہے جو جس کو کنفیجن ہو رہی کچھ تھوڑی تھی متنہی کیے دونوں کو جی یہ نہیں یہ میرا خیال ہے کہ غلط خبر دی گئی ہے نواز شریف صاحب نے خط جو ہے وہ شباز شریف صاحب کو لکھا ہے اور اس خط کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ وہ مولانہ فضل و رحمان صاحب کے ساتھ جو ان کی تجاویز ہیں ان کو شیئر کریں تو اسی بنا پہ کل پھر میں وہ خط لے کر مولانہ فضل و رحمان صاحب کے پاس گیا تھا اور ان کے ساتھ رد عمل دیں گے گویا کہ خط جو ہے وہ مولانہ کو نہیں برادر خوض یعنی شباز شریف صاحب کو لکھا گیا مسلم ڈیک کے صدر کو جی بلکل وہ شباز شریف صاحب کو ڈیر شباز بھائی کے عنوان سے لکھا گیا جی جی اچھا یہ نہیں یہ جو حسن اکبال صاحب یہ کیا بات ہے کہ ہر چند مہینے بعد یہ اڑایا جاتا ہے کہ جی دونوں بھائیوں میں بڑے ڈسٹنس ہو گئے ہیں اور کیپٹن سبزر کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے اور ساری پلان جو ہے وہ برخوردار حسین شریف کے پاس بھیج دی گئی ہے لندن یہ کیوں یہ اس قسم کی باتیں اڑتی رہتی ہیں بار بار نظامی صاحب آپ بھی جانتے ہیں دیکھئے بہت سے لوگوں کی بہت دیر سے خواہش ہے کہ کسی طرح پارٹی میں تقسیم کی جائے پارٹی میں درادیں ڈالی جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شباز شریف صاحب ایک مثالی چھوٹے بھائی ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پہ اپنے بڑے بھائی کی خیر خواہی کی ہے اور کبھی نکتہ نظر کا اختلاف بھی کیا ہے تو اپنی رائے کو اپنے بڑے بھائی کی رائے کے متحد کیا ہے رائے دینے کی حد تک اقتفاہ کیا ہے اور جب بڑے بھائی نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے اوپر پوری دل جمعی سے پیرا دیا ہے تو یہ ڈس انفرمیشن ہوتی ہے جو چلائی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے کارکون کو کنفیوز کرنے کے لیے لیکن پارٹی کے اندر اس پر مکمل طور پر یکسوئی ہے جیسے میں نے کہا نیچے کارکون کی سطح سے لے کر اوپر آلہ سطح کی قیادت تک کہ ہماری رہنمائی اور انسپریشن نواز شریف صاحب کی نظریات اور ان کی سیاست سے ہے تو جب وہ کوئی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو پارٹی میں مکمل طور پر پھر یکسوئی ہوتی ہے اس پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں ایسن صاحب بریک کے پاپس آئیں گے اگر مسلم لیگ نون بھی مولانا کے ساتھ اب بازابتہ طور پر جا رہی ہے تو اثرات نتائج اس آزادی مارچ کے ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں اور ان نتائج کا اس نظام پر کیا اثر ہو سکتا ہے ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شاہ مدید کہیں گے نظامی صاحب اب یہ تو تیب ہو گیا ہے لگ بھی رہا ہے کہ اب نون لیگ اس میں شرکت کرے گی لیکن اس اور یہ پتہ لگا کہ شہباز نواز کے اختلافات ہیں یہ گھڑے گئے ہیں چائے کی پہلی میں طوفان کے مترادف ہیں جی طوفان کے مترادف ہیں ایسن سب اب آپ شرکت کریں گے لیکن آپ کا ظاہر ایک چیٹر اوف ڈیمانڈ بھی ہے ری الیکشن کی باتیں بھی ہیں ممکنہ طور پہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ساری ایکٹیویٹی سے سسٹم کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ذہن میں نتائج ہیں اس کے اگینسٹ کیا پالیسی ہے اور اس کے اثرات کو لے کے مسلمی قنون کیسے عوام کے مسائل کا ازالہ کر سکتی ہے دیکھئے ہم نے اسی لیے بہت سوچ سمجھ کے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان جس بند گلی کے اندر آ چکا ہے اس سے ممکنہ طور پہ نکلنے کے دو ہی راستے ہیں ایک غیر آئینی راستہ ہے جس کی ہم کبھی حمایت نہیں کر سکتے اور ایک آئینی اور جمہوری راستہ ہے وہ نیا الیکشن ہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا پچھلے تیرہ چودہ مہینے میں اس حکومت نے اپنی نا اہلی اپنی نا تجربے کاری اپنا اناڑی ہونے کی بدولت معیشت کو جس رخ پہ ڈال دیا ہے دن بہ دن پاکستان کی ایکانومی میل ڈاؤن ہو رہی ہے سنت کے بعد ایک سنت بند ہو رہی ہے ایک مارکٹ کے بعد دوسری مارکٹ بند ہو رہی ہے تاجر اس وقت پریشان ہے سنتکار پریشان ہے کسان پریشان ہے پاکستان کی زراعت بوران کے اندر آ چکی ہے کپاس کی فصل تباہ ہو رہی ہے کاشکار تباہ ہو رہا ہے اسی طرح دوسری جو فصلیں ہیں ان کے کاشکار بہت بری حالت میں ہیں ہر طرف مایوسی ہے بیروزگاری ہے اور حکومت اس دلدل میں جتنی دھانس رہی ہے اتنا اس کا انحصار کرزوں کے اوپر بڑھ رہا ہے آپ دیکھئے کہ یہ ہمیں ہمیشہ کرزوں کا تانہ دیتے تھے ہم نے پانچ سالوں میں اتنا کچھ ڈیولپمنٹ کی اور جتنے کرزیں پانچ سالوں میں لیے اس سے زیادہ انہوں نے ایک سالوں میں لے لی اور ایک ہینٹ نہیں لگائی گئیں تو اس لیے اب اس وقت اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے اگر یہ ایک سال اسی طرح چلتا رہا میں آپ کو آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ایک سال کے بعد کوئی پارٹی حکومت لینے کے لیے تیار نہ ہو یہ الات اتنے بگڑ چکے ہوں گے ناقابل اصلاح ہونے سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ان کو رکھیں اور وہ رکھ اسی طرح ہی سکتے ہیں کہ ایک نیا پیرڈائم شفٹ ہو ایک حقیقی قیادت ہو جو مسائل کو سمجھے جو لوگوں میں اعتماد بحال کرے اس حکومت نے اعتماد ختم کر دیا ہے اور جب آپ کا اعتماد ختم ہو جائے وہ بحال نہیں ہوتا آسانی سے حسن اقبال صاحب یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ میں محیشت پر آپ سے تفصیل میں بات کروں ہوں اب دوسری طرف یہ ہے کہ مولانا نے ایک طرف تو کہا کہ مارچ پور رون رہے گا دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر جنڈا بردار فوس پیک تیار ہوئی ہے خاص طور پر بعض چینل تو بہت آوادے رہے ہیں اس کو اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اگر مجھے چھڑا تو دمکن دنوں نے اپنے گھروں میں بھی محبوظ نہیں رہیں گے تو یہ جو اس صورت حال جو آپ نے بھی محیشت کی بات بتائی ہے توجہ ہے آپ کی کہ کس طرح معاملات کو آگے لے کے چلے جائے جی جی ہماری جو مسلم لیگ نون کے تحفظات ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ ہم جو بھی اتجاج کریں وہ آئین اور قانون کے دارے کار میں کریں تاکہ اس ملک میں جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اور جن خدشات کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہ خدشات کسی لانگ مارچ کے محتاج نہیں ہیں ٹھیک احسن صاحب اچھا یہ آپ نے بتا دیا کہ آپ کسی غیر آئینی یا غیر جمہوری اقدام کی طرف تو نہیں جائیں گے اور موجودہ حکومت کو بھیجنا آپ کے مطابق ناگزیر ہے لیکن اس سے پہلے آپ کی قیادت یہ بھی کہتی تھی کہ انگلی کٹوا کے عمران خان کو شہیدوں میں نام شمار نہیں کروانے دیں گے آپ نہیں سمجھتے اگر ری الیکشن ہو بھی جاتے ہیں کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو سیاسی طور پر آپ کی جماعت کو اپوزیشن کی جماعت کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی توقع ہے دیکھئے ہم نے تو آپ کو جیسے پتا ہے نواز شریف صاحب نے اپنے خط میں بھی لکھا کہ ایک بہت زیادہ دباؤ تھا کہ الیکشن کے فوراں بعد ہم نتائج کو تسلیم نہ کریں اسطیفے دے دیں لیکن ہم نے اسی سوچ کے تحت کہ ایک دفعہ یہ جو انہوں نے ہوا کھڑا کیا عمران صاحب نے نئے پاکستان کا اسے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونا چاہیے ہم نے اس حکومت کو بہت ٹائم دیا اور تقریباً تیرہ چودہ مہینے دیئے لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تسلسل سے ثابت کیا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے یا ملک میں کسی بھی لیول پہ کوئی ایک کنسلٹیشن یا کولیبریشن یا یک جیتی قائم کرنے کے قابل نہیں ہیں ہندوستان نے ہماری انیس سو اکتر کے بعد ائر سپیس وائل لیٹ کی اس خطرے کے موقع پر بھی آرمی چیف نے آکے اپوزیشن کو بریفنگ دی پارلیمنٹ ہاؤز میں وزیر آزم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انکار کیا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا کشمیر کے اوپر مودی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا پانچ اگست کو وزیر آزم کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور ایک قومی لاعامل بنائیں جبکہ پشاور میں جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا تو تین گھنٹے کے اندر نواز شریف صاحب نے عمران خان سانس سمیت جو دھرنے کے پر بیٹھے ہوئے تھے پوری قیادت اکھٹے کر کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا دیا تھا تو اس وقت پاکستان جن حالات میں ہے یہاں پر کوئی اکیلہ اتنا ٹارزن نہیں ہے کہ وہ اکیلہ اس ملک کو چلا سکتا ہے کوئی ایک پارٹی اتنی ٹارزن نہیں ہے اور کوئی ایک ادارہ اتنا ٹارزن نہیں ہے ہمیں ایک یہاں پر کولیبریٹیو سنرجسٹک سلوشن کی ضرورت ہے کوئی ایسی قیادت چاہیے جو قوم کو متحد کر سکے قوم کو کٹھا چلا سکے پولرائزیشن is a recipe for disaster اچھا حسن صاحب یہ تو آپ باتیں سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی اتنی بے تغیری ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ملک کے اندر حالات یہ ہیں وہ ایران اور سعودی عرب کی صلاح کرانے میں فضلیڈیٹر بنے ہوئے ہیں آج انہوں نے کابینہ کو بریف کیا پارلیمنٹ کو تو زحمت نہیں گوارا کی انہوں نے یہ تو ایک چنہ جملہ ہے محترزہ تھا لیکن آپ نے جو بات کہی نا کہ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی غلطی کی کہ مولانا فضل روان کا مشورہ نہیں مانا اور پارلیمنٹ سے اجتماعی اسطیفے نہیں دیئے دوسری طرف میاں صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو میرا یہ سوال ہے کہ فرض کریں کہ نئے الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا کوئی اس سے مختلف ہوگا دیکھئے اس وقت تمام آپوزیشن جماعتوں کا کچھ چیزوں پر اتفاق ہے اور اگلے الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اور ان تجربات کی روشنی میں جو دوزار اٹھارہ میں ہوئے ہیں ان کی روشنی میں انہیں کسی تنازے سے بالتر رکھنے کے لیے بھی کچھ تجاویز ہیں جو آپوزیشن جماعتوں نے اتفاق کی ہیں ہم اسی طرح ایک قوانین کے اصلاحات کے پیکج پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ جو اگلے الیکشن آئیں گے اب دیکھئے حکومت نے پچھلے کئی مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے رپورٹ بھیجی ہوئی ہے پارلیمنٹ کو دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بارے میں اور اس میں انہوں نے ایک سو سے زیادہ تجاویز دی ہیں جو معلوم ہوا ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے ہمیں کیا اصلاحات کرنی ہے یہ حکومت اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں لے نہیں کر رہی ہے یہ تو ٹھیک ہے حسن اکبال صاحب لیکن دیکھئے یہ جو ساری چیزہ ہے جمہوریت کا تو حسن یہ ہی ہوتا ہے کہ مذاکرات ایک کچھ لوگ کچھ دو آپس میں ڈائلوگ آپوڈیشن اور گورمیٹ کا یہ تو چلتا ہی ہے اور میں آج ایک کتاب آئی ہے چرچل اور اٹلی پہ کہ وہ ایک جوسرے کے رائیول تھے لیکن جنگ میں انہوں نے لیڈر دو آپوڈیشن کو ڈیپٹی پرائیم منسٹر بنا دیا اور کسی نے جنگ کے بعد کہا کہ یہ تو بیکار آدمی ہیں اٹلی بلکل چرچل کی موجودی میں چرچل نے کہا نہیں یہ ایک مہبے وطن آدمی ہے وہ تو خیر ایک آئیڈیل سیچویشن ہے میں یہ پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ بلکل ایک قسم کا بریکڈاؤن ہے آپوڈیشن سے مذاکرات کرنے کے بارے میں ابھی یہ حالی میں آیا تھا کہ مولانا فضل رمان سے باتجیت کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی وہ تجویز بھی شیلو ہو گئی اپنی جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میسج جاتا ہے کہ یہ جو چودری شوگر میلز کا کیس بنا اور میاں نواز شریف کو گرفتاری در گرفتاری ڈال کے نیپ کے پاس بھیج دیا گیا اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں نا یہ بدقسمت ہی ہے کہ یہ سب ایک حکومت کا وہی انتقامی ایجنڈا ہے اور نواز شریف صاحب پہ جو نیا ریفرنس بنایا گیا ہے یہ وہ ریفرنس ہے کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ میں ان پہ چارج فریم ہو چکا ہے جی جی ایسن صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آئیں گے تو یہاں کچھ مذاکرات کی بات بھی ہو رہی تھی ان حالات میں حکومت اگر مذاکرات کرتی ہے پلس یہ جو ایک سادی صورتحال کی بات کی اس پہ ورلڈ بینک کی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے جی جی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے پھر ورلڈ ایکنومک فورم کا بلاسٹ ویک ایک انڈیکس آیا پاکستان تین گریڈ ڈیچے چلا گیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوئی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدیت کہیں گے احسن اقبال صاحب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے نظامی صاحب نے بھی کہا کہ پہلے ورلڈ آدم نے کچھ اظہار کیا کہ مذاکرات کر لیتے ہیں پھر ابھی تک تو وہ نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر حکومت مذاکرات کرتی ہے مولانا کے ساتھ یا اپوزیشن کیس الائنس کے ساتھ تو اس میں جس طرح آپ دیکھ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف سیاسی قیدی ہیں کیا یہ شک بھی ہوگی کہ سیاسی قیدیوں کو چھوڑا جائے ان کو رہا کیا جائے دیکھئے اس وقت جو حکومت کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے مذاکرات کے لیے وہ بہت کمزور ہے ہم نے اپوزیشن نے جب اسیمبلی میں آئے تو الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے ان سے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے حکومت نے ایک کمیٹی بنائی اور تیرہ مہینے ہو گئے ہیں سوائے ایک دو اجلاسوں کے جو رسمی کیے گئے میں نے کوئی تین دفعہ اس کی ریکوزیشن کی درخواست دی ہے آج تک اس کا اجلاس نہیں ہوا اور حکومت نے کوئی با بانے با مقصد اس میں کاروائی نہیں ہونے دی تو اس وقت حکومت کا جو طرز عمل ہے اب آپ نے دیکھا چین گئے انہوں نے جا کے ایک ہی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چین سے پانچ سو انویسٹر چاہیے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بھی بس پانچ سو بندے اندر کر دوں تو میرا سارا کام ٹھیک ہو جائے گا اب جس شخص کی ذہن اتنا سیڈسٹ ہو اور اتنا وہ ذہن میں متشدد ہو نفرت سے اپنے حسد سے انتقام سے اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں لہٰذا حکومت اگر کسی قسم کی کوئی مذاکرات کی پیشکش کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان یہ ہوگا کہ اس کی گارنٹی کیا ہوگی حکومت کی سنجیدگی کو کیسے تولا جائے گا چونکہ اب تک جو آپوزیشن کے ساتھ حکومت کا رویہ رہا ہے کس کی گارنٹی مان سکتے ہیں حسن صاحب پارلیمنٹری کمیٹی کے ساتھ کی ہے وہ بہت مشکوک ہے اپوزیشن کس کی گارنٹی مان سکتی ہے گارنٹر کون ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ تو اب حکومت کے اوپر اس کے فرض ہے کہ حکومت اپنے مذاکرات کو کیسے بامانی بامقصد اور باعتبار کرنے کے لیے اپوزیشن کو کیا یقین دیانی کراتی ہے اپوزیشن کو کس کی گارنٹی قبول ہو سکتی ہے کوئی ہے رائے کس کی گارنٹی اپوزیشن کو کبول ہو سکتی ہے یہ تو حکومت نہیں یہ تو حکومت کے اوپر دار و مدار ہے نا کہ وہ ہمیں کس طریقے سے ہمارا اعتماد حاصل کرتے ہیں کیا وہ کوئی ایسے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کے ساتھ اپوزیشن کو یہ اعتماد ہو کہ حکومت سنجیدہ ہے کیا وہ کچھ ایسے اقدامات کے لیے تیار ہیں لیکن اگر وہ صرف اس بہران سے نکلنے کے لیے اور چیزوں کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے مذاکرات مذاکرات کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر تو اپوزیشن ان کے جال میں نہیں آنے والی اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ حکومت اگر یہ تاثر دے کہ یہ صرف اپنے بندے چھڑوانا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے حکومت کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی ایک دفعہ آپ شوق بورا کر لو جتنے بندوں کو پکڑنا ہے پکڑ لو لیکن خدا کے لیے غریب آدمی کی روٹی سستی کرو بجلی گیس کے بل سستی کرو ملک چلا کے تو دکھاؤ ملک کا دن پہ دن جو ہے یہ بیڑا گھر کری جا رہے ہیں ملک کو دن پہ دن یہ نیچے پھینکی جا رہے ہیں ان کی صرف یہ سوچ ہے کہ بندے کیسے پکڑوں ان سے جب سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوگیا کہتا جی این ارو نہیں دوں گا بھئی بجلی مہنگی ہوگی این ارو نہیں دوں گا لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں این ارو نہیں دوں گا یہ این ارو سے تو ملک نہیں اس طرح نہیں دوں گا اس کی تصویح سے تو نہیں ملک چلے گا اچھا یہ آپ نے بات کی بھی کہ محیشت کا بیڑا گرہ رکھ ہو رہا ہے لیکن ابھی کدشتہ روز جو ہمارے ایکنومک ٹیم ہیں ان کی صبرہ جو ہیں ڈاکٹر عفیز شیخ انہوں نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ سب اچھا ہے سارے فکرز اچھے آ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ کام ہو رہا ہے فسکل ڈیفیزٹ میں اپروومنٹ آئی ہے سرکلر ڈیٹ کام ہو گئی ہے لیکن آج ہی ایک ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ جی دوزار بیس میں میکرو ایکنومک کی بہت بری صورتحال ہے اور آئندہ سال اور بری ہوگی سٹیک فلیشن یعنی کہ ملک میں قصاد بازاری میں اضافہ ہوگا گروت ریٹ جو ہے وہی دو تین پرسنٹ کے لگ بہت ہوگا تو یہ اس صورتحال میں یہ تو خیر فگرز کی باتیں ہیں اور میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی بھی ایک ریلیٹیف چیز ہے اصل بات یہ ہے کہ جو عام آدمی ہیں اس کی جیب پر کتنا بڑا ڈاکہ پڑتا ہے اور اس میں کیا اضافہ ہوتا ہے تو آپ تو کیونکہ ماشاءاللہ ان معاملات کو سمجھتے بھی ہیں تو آپ پر کیا خیال ہے کہ یہ اصل مرض کیا ہے دیکھئے ہوا کیا ہے نظامی صاحب ہم نے اپنی حکومت کے دوران چونکہ وعدہ کیا تھا کہ بجلی کے بوران کو حل کرنا ہے تو ہم نے آخری تین چار سالوں میں بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبوں کی انویسٹمنٹ کی تھی جب آپ ایک کم مدت کے اندر اتنی ہیوی انویسٹمنٹ انفرسٹرکچر پروجیکٹس میں اور خاص طور پر پاور پروجیکٹس میں کرتے ہیں تو اس کا پلانٹ این مشینری کی امپورٹ کا بہت بڑا دباؤ آتا ہے جو آپ کی معیشت کو برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن وہ صرف تین چار سال کے لیے ہوتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا لہٰذا ہمارے آخری سال میں اٹھارہ ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو انہوں نے مس ریڈ کیا ہے جو سٹینڈڈ ان پور اور دوسرے ادارے تھے جس میں کہ موڈیز بھی تھا وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے یہ انویسمنٹ کی ہے جو گروتھ ریلیٹڈ ہے یہ تین چار سال کا ایک ہمپ ہے اس کے بعد یہ بند ہو جائے گا اتر جائے گا ختم ہو جائے گا حکومت جب آئی ہے تو اس نے اس اٹھارہ ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھ کے پینک میں ایمرجنسی بریکس لگا دی ہیں ایک بہت بڑی ڈیویویشن کی تاکہ امپورٹس کو بلکل بند کر دے اور اس ڈیویویشن کے اثرات سے انفلیشن کو روکنے کے لیے ایک دم پولیسی ریٹ کو ڈبل کر دیا اوپر لے گا ہے اب یہ دونوں سائیڈوں پہ جو سکویز آئی ہے ایک میسیو ڈیویویشن اور ایک ڈبلنگ آف انٹرسٹ ریٹ اس نے ایکانومی کو سوپر کانٹریکشن کے اندر ڈال دیا اور اب آپ یہ دیکھیں ہم دو پرسنٹ پہ آگئے ہیں ہماری ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ پوپولیشن گروت ریٹ ہے سو ایفیکٹیولی وی آر ایٹ زیرو گروت ریٹ اور ہمارے خطے کے اندر بنگلہ دیش دیکھیں انڈیا دیکھیں نپال دیکھیں سری لنکا دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں ہم پڑی محنت کے ساتھ فائیو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پہ آئے تھے انہوں نے ایک سال میں ساڑھے تین پرسنٹ گرا دیا ہمیں ٹھیک یہ جو اس سے تو دو تیزے ہیں میں اخص کر سکتا ہوں کہ اگر پوپولیشن گروت زیادہ ہے ریٹ اف گروت کم ہے تو فطری طور پہ جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں ان میں اضافہ ہوگا کبھی نہیں ہوگی اگر میں تھوڑی بہت جو میری اقل کہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ حالات رہے تو اس میں آپ کس طرح ایکانومی کو سارا دے سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو کہتی کہ آپ بہت مقروض کر گئے لیکن شاید آپ کا موڈل لیے تھا کہ اگر کرزے ہیں بھی تو ان کو واپس کرنے کی کوئی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی کیونکہ ایکانومی گروت کرے گی فائی پوائنٹ ایٹ پرسٹن کے ساتھ لیکن اب اگر جو آپ بتا رہے ہیں اگر اس کو جو میری ناکسل کرتی ہے تو یہ تو نظامی صاحب یہ ایکنومک میلڈ ڈاؤن ہی نہیں ہو رہا بلکہ سوشل کلیپس ہو رہا ہے جب آپ کی ایکانومی اس قدر سلو ہو جاتی ہے ہوتھ بلج ہے اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ کرائیم ریٹ کیسے بڑھ رہا ہے سوسائٹی کے اندر کرائیم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا جو اخلاقیات کا جنادہ نکل جاتا ہے جو سوشل سٹرکچرز ہیں وہ ڈہ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ریسپی فور ڈیزاسٹر ہے ہمیں اسی لیے میں کہتا ہوں اور ہم سب کہتے ہیں کہ فوری طور پر جتنے بھی ملک کے ذمہ داران ہیں انہیں سوچنا چاہیے یہ اس ملک ہمارا ہے کیا ہم ایک کینسر کے جب ابتدائی علامت ہوتی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے دو لیٹس ویٹ ان سی نو آپ کو امیجیٹلی اس کینسر کے ٹیومر کو نکالنا پڑتا ہے تاکہ وہ جڑ سے ختم ہو جائے لیکن اگر آپ دیر کر دیتے ہیں تو وہ ناقابل علاج ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم شاید چھ مہینے کے اندر اندر اس کو کابو میں لے آئیں گے چھ مہینے کے بعد یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور جیسے میں نے کہا کہ لوگ حکومت میں سنبھالتے ہوئے حکومت کو لیتے ہوئے اچکچائیں گے کہ ہم خود اس کے اندر گھرک ہو جائیں گے پتہ نہیں ہمارا لوگ کیا آشر کریں گے یہ کب ملک ٹھیک ہوتے ہوتے ہمیں اپنا پولٹیکل کیپٹل سارا برن کرنا پڑے گا یہ دیکھیں لیکن دوسری طرف جو بگ بزنس ہے انڈسٹری ہے ٹریڈ ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی نیپ کی وجہ سے لوگ بڑے خوفزت ہیں اور ابھی پیچھے تو یعنی ہمارے جو گوج کے صبر ہیں ان کو پرسلی ایشور کرنا پڑا ملک کے ٹاپ بزنس میں ان کو بلا کے کہ جناب آپ فکر نہ کریں آپ کو نیا بات نہیں لگایا گی اس کے لیے کمیٹی بنا دیں گے اور پھر اگلے دن عمران خان صاحب نے بھی ان سے میٹنگ کی تو آیا یہ انجن آف گروت چلانے کے لیے کافی ہے یا اس میں اور بھی لواز بات ہے دیکھئے نظامی صاحب جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ ایک پاپلر نہیں ہے لیکن اکنامکس کی ریالٹی ہے ہر چیز کی سیکونس ہوتی ہے ڈیویلپمنٹ کی بھی سیکونس ہوتی ہے جس طرح ایک سرجن جب آپریشن کرتا ہے پہلے اس کو انیستیزیا دینا ہوتا ہے بعد میں وہ سرجری کرتا ہے اور اگر کوئی سرجن کہہ کہ ابھی انیستیزیس نہیں ہے تو انیستیزیا بعد میں دے دیں گے اور پہلے ہم آپریشن کر لیں تو وہ قتل ہو جائے گا دیکھئے اکانومی اور ڈیویلپمنٹ میں فرسٹ لیول ہوتا ہے انویسٹمنٹ لے کر آنا آپ لوگوں میں خوف پیدا نہیں کرتے آپ ملک کے اندر پوری دنیا سے اعتماد بحال کر کے سٹیبلیٹی لے کے کنسسٹنسی لے کے انویسٹمنٹس لے کر آتے ہیں جب آپ کی ملک کی سطح ایک جگہ پہنچ جاتی ہے آپ ایک اکنامیکلی سیمی ڈیویلپ کنٹری ہو جاتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر لے کر آتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی جو کوالٹی آف انویسمنٹ دیکھیں کیسی ہے آپ ابھی بھی دیکھئے کہ آپ چلے جائیے یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں دو ملین ڈالر لے جائیں وہ کہیں گے جی پیسے لے کر آؤ ہم بعد دیکھ لیں کہ کہاں سے آئے ہمارے ملک میں پیسے لے کر آؤ ہم نے تو پوری دنیا میں جا کے اپنے ملک کی بدنامی شروع کر دی ہے جو آج دیکھئے میہ منشاہ سے لے کر ایک پچاس لاکھ روپے کا انویسٹر ہے سب ڈر خوف کر کے پیسہ چھپا کے بیٹھ گیا ہے آپ اس طرح کیسے ایکانومی چلا سکتے ہیں آج یہ چودہ پندرہ بگ بزنسز کی بات نہیں ہے جو آپ کا چھوٹا انویسٹر ہے ایک کروڑ روپے والا پچاس لاکھ روپے والا وہ بھی پیسے شو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس محول کے اندر جب آپ نے اعتماد اتنا خراب کر دیا ہو آپ معیشت کو کیسے بحال کر سکتے ہیں حسن صاحب آخر میں میں تقریباً آخر میں پہنچنے والے ہم یہ بتائیں کہ اگر لانگ مارچ ہوتی ہے اپنے شیڈول کے مطابق اور آپ شرکت بھی کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ آپ کریں گے تو اس کی قیادت کون کرے گا شہباز شریف صاحب تو بوجود اپنی بیگ کمر درد کی وجہ سے شاید معذرت کر بیٹھیں تو اس صورت میں کون قیادت کرے گا میاں نواز شریف پابندے صلی اللہ علیہ دیکھئے اس کے لئے میں صرف اتنی درخواست کروں گا پرسوں تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا چونکہ پرسوں مولانا فضل اور امان صاحب جب آئیں گے تو ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب ہماری پارٹی کا جو پروگرام ہے جو لاعمل ہے ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اعلان کریں گے اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب بھی موجود ہوگا انشاءاللہ بتائیں کہ خاجہ حاصف صاحب آج کل کہاں ہیں وہ تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑے گا ان کے لئے اور پرویز رشید کو آج آپ نے میٹنگ میں کیوں نہیں بنایا پرویز رشید صاحب آج میٹنگ کے اندر بلکل موجود تھے اور بڑا انہوں نے اپنا انیلیسس بڑا مفقرانہ انیلیسس دیا یہ جو حالات ہیں یہ کیسے ہیں اور کس رخ پہ جا رہے ہیں تو وہ آج ہماری میٹنگ کے اندر شریک تھے اور خاجہ حاصف صاحب کچھ نجی کام کے لئے باہر گئے ہیں لیکن وہ میں خیال ہے بیس یا اکیس کو واپس آ جائیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے حیثن صاحب کہ خاجہ صاحب کے بعد اور بھی لوگ نجی کام کے لئے چیک اپ کے لئے دیرے دیرے باہر جانا نہ شروع کر دیں نہیں خاجہ صاحب دلے رات دی جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں نہیں سب ادھر ہی ہیں خاجہ صاحب بھی بہت دلے رہے ہیں اور وہ اپنے ایک ذاتی کام سے گئیں آ جائیں گے انشاءاللہ چند دنوں میں یہ پارٹی خبریں لیگ کون کرتا ہے ویسے کچھ نشاندہی ہوئی ہے جو آج شہباز شریف صاحب نے بھی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے یہ کچھ پتا چلا ہے کہ کون لوگ ہیں نہیں انہوں نے نہیں نواز شریف صاحب کے خط کی روشنی میں انشاءاللہ پارٹی اپنا لاعمل دے گی اور شہباز شریف صاحب نے کسی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا وہ بالکل پارٹی کے فنکشنل پریزیڈنٹ ہیں ان کی قیادت میں پارٹی اپنے قائد کے نظریے کی روشنی میں اپنا برپور کردار ادا کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی نہیں لیکن ان کا سوال تھا کہ یہ لیکر کون ہے کو بتا لگا آپ کو کس کہا جی لیڈر کون لیکر لیک خبریں جو لیک کر دیتا ہے پارلیمانی پارٹی کی باقی جو دیگر اہم میٹنگز ہوتی ہیں ان کی آ نہیں اس پہ ہم کر رہے ہیں جس کسی نے بھی کی ہے بد شدید بد دیانتی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر میڈیا کو بھی میں ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک ان خبروں کی مصدقہ کوئی اطلاع نہ ہو نہیں کرنا چاہیے شباز شریف صاحب کے بیان کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور شاید کسی بدنیتی کے ساتھ اس کو ایک خاص انداز میں پیش کیا گیا جبکہ انہوں نے کوئی ان کی بات نہیں تھی جو اختلافی ہو وہ ہمیشہ سے پارٹی کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ بہت لوئیل رہے ہیں حسن اقبال صاحب آخر میں میں ایک آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ناقدین اکثر کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کی جو بیک ایبوڈیس کروشل موقعوں پہ وہ خراب ہو جاتی ہے گویا کہ وہ آوائٹ کرنے کے لیے بیک ایک کا بانہ کر دیتے ہیں اس میں کوئی صداقت ہے کوئی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے مجھے تو نظر نہیں آتی نظامی صاحب آپ کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تقریبا پچھلے پندرہ بیس سال سے ان کو ایک شدید اس کا عارضہ لاحق ہے کمر کی تکلیف کا اور یہ ان کی بڑی حتمت ہے کہ جس طرح انہوں نے وزارت اعلیٰ کے دوران بھی اپنی اس بیماری کے ساتھ بھی ایک بڑا ایکٹیو وقت گزارا ٹھیک بہت شکریہ ایسان اقبال صاحب بہت شکریہ موسیقی